بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے لئے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں فتح جنگ کی اس عصدی سے ملعقات کر رہا ہوں جنہوں نے تعلیم کے میتان میں اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں بچوں کے مستقبل اور نصیب بدلنے میں بہت بڑا رول عطا کیا ہے نوکریاں تو سب بھی کر جاتے ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں بس زندگیہ گزار کے ایف اے کیا بی اے کیا نوکر ہوئے اور مر گئے لیکن کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو یادگار زمانہ لوگ ہوتے ہیں یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو پھر دیتے ہیں جو یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے دوفانوں کو بات یہ ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکائے کہ اس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی میں اپنی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ تین استاد ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے فتح جنگ کے بچوں کے مستقبل اور ان کے نصیب بدلنے میں بہت بڑا رول عطا کی ہے وہ خان محمد اقبال خان صاحب مرہوم یونس رات صاحب اور محمد ریاض گکھڑ صاحب انہیں عام استاد سے زیادہ استاد کا یہ کام ہے وہ صرف جو نسابی سرگرمی ہیں ہم تک محدود رہے بچے اچھے نمبر لیں نوکنیاں حاصل کریں یہ بھی بہت بڑا کام ہے لیکن بچے میں ایک مادی پیدا کرنا اس کی شخصیت کو نکارنا اسے ایک بہت بڑی زندگی کی جدوجہد کے لیے تیار کرنا یہ اس سے بڑھ کے استاد سے بڑھ کے ایک اتعلیق کا کام ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو تین استاد تھے یہ استاد سے بڑھ کے اتعلیق تھے منٹورنگ کا رول جنہوں نے اتا کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اپنی ذاتی زندگی میں جو خان محمد اقبال صاحب وہ امارے استاد رہے آج میں جو کشمی ہوں آج میں جو بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے ان کا بہت پڑا ہاتھ ہے انہوں نے یہ حسلہ دیا بات کرنے کا وہ سلیکہ سکھایا اور لوگوں کے سامنے ڈٹ جانے کا سلیکہ سکھایا یہ سب انہی کی تینیں میں اس کے بعد جو یونس رات صاحب ہیں اور ریاض گاکھر صاحب ہیں میں ان کا شاگرد تنیرہ ان کا دور میں نے دیکھا ہے اور ان بچوں کو دیکھا ہے کہ جن کے نشو نمع میں جن کے وہ بڑھانے میں جو ان کے رول ہے ادا کیا اس کا میں چشم دیدگوا ہوں پچھلے تیس چالیس سالوں سے میں انہوں نے جو کچھ بھی فتح جنگ کی علمی عدبی اور وہ جو بچوں کی نشو نمع کی زندگی میں جو رول ادا کیا ہے اس کا میں وہ چشم دیدگوا ہوں آج انہی میں جو اسدی ہیں جن سے میں ملاقات کر رہا ہوں وہ جناب محمد عادت گکھر صاحب ہے جناب صاحب علیکم جناب جناب اپنی کو مختصر سی دستان ہے آپ دیان فرمائیں کس طرح زندگی کا آغاز کیا کیسے اس مرلے تک پہنچے کس طرح آپ نے گزشتہ اپنے تعلیمی جو مرائل ہیں وہ تیہ کیے بہت شکریہ ڈاکٹرہ سجانگیر خان صاحب کہ آپ نے آج جو بڑا قیمتی وقت نکال کر بڑا خوبصورت یہ آج کا جو پروگرام ترتیب دیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ منانوں کہ مندانوں برحالالب کی الزرفی ہے اور آپ کے آسنے نظر ہے کہ آپ نے ہم جیسے لوگوں کو بھی کچھ ایسی پی زیرائی کا مقاعدہ فرمائے بات اصل میں یہ تھی کہ شروع میں میں اپنے اسازہ سے بڑا انسپائر تھا مجھے اپنے اسازہ بڑے پساند تھے جو وہ واقعی اس زمانے کے ایک ٹیچر جو تھے وہ ایک ایسی شخصیت تھے جن سے بچے جو انسپائر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے میرے خود چچا ٹیچر تھے میں نے دوسری کلاس ان سے پڑھی ہے محمد ساکھ صاحب ان کا نام تھا اور بڑے خوبصورت انداز سے پڑھانے والے ٹیچر تھے پھر جب میں تیسری کلاس پہنچا تو پھر مجھے شفقت نصیب ہوئی قاضی محمد دین بشارت صاحب کی شفقت نصیب ہوئی تو انہوں نے پھر دیکھ لیا تو شروعی میں پتہ نہیں کچھ بولنے کا انداز انہیں پسند آیا یا کیا تھا کہ ٹی کلاسی میں مجھے انہوں نے جو ہے وہ طرق بن زیاد کی تقریب دے ڈالی اور میں ٹی کلاس میں وہ ایک بڑے کمپٹیشن ہوتا تھا کہ اس زمانے میں بھی بڑی سرکرمیاں ہوتی تھی ٹیچر بڑے پسند کرتے تھے ایڈیمانسٹر صاحبان بڑے اس میں درچسپیاں لیتے تھے تو وہ پھر یہ ہوگا کہ اس کمپٹیشن میں میں بھی آ گیا تھری کلاس میں تیسری میں تو میں نے وہ تقریب کی اور وہ میں فرسٹ آ گیا بڑے عجیب سی بات ہے کہ میں فرسٹ آ گیا اس پہ پھر قاضی محمد دین بشارت صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے مجھے انعام سے نوازا بڑی پریئر میں کلاپنگ ہوئی کئی دن تک وہ جو ہے وہ سلسلہ میرے شاباش کا وہ جاری رہا پھر ہوتے عورتے ہنٹی کے لیلو نہار بدلتے رہے پریمیری سکول رتہ پریمیری سکول جو تھا جو بلکل جس لائک ایک اس طرح جس طرح پرانا کی زمانے میں تھانے ہوتے تھے وہ اس طرح کی ایک بلڈنگ تھی بڑا سا گیٹ اور بڑا اندر بڑے بڑے کمرے اور بڑے اس طرح سے بڑے خوبصورت سی امارت اس زمانے کی پتلوں سے بنی ہوئی تو وہ پھر وہاں سے نکل کے پھر آئی سکول پہنچ گیا آئی سکول گیا تو بڑے نام وارے احسازہ سے ملقاتیں ہوئی ایسے ایسے ٹیچر سے کہ جو اور زمانے کے بعد کی پی ایڈی تو وہ لوگ نہیں تھے لیکن وہ اپنے سبجیک کے پڑے مائر تھے عیاد ملک عیاد صاحب تھے مرمی اسماعیل صاحب تھے مرہوم ان کا بڑا عجیب ہے کہ میں ساتھ میمہت وہ پڑھاتے تھے تو سکول میں وہ فوت ہو گیا اور ایک عجیب سی بات ہے کہ ان کا مجھے اٹھانے کہا بھی موقع ملا عجیب خاکی میں اسپتال لے کے آیا دو تین تیچر ہم سے ساتھ ہمارے اور ٹیچر بھی تھے تو وہ ایسے اسطاد تھے زمانے کے لوگ تھے جو بچوں کو بلکل بھی اس طرح سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں تو بس ان سے انسپائر ہوتے ہوتے پھر میٹرک کر دیا میٹرک میں سائنس تھی اس میں کچھ ائر فورس کا شوق چلا تو پہ پھرتی ہو گیا ائر فورس میں چلا گیا لیکن وہاں جانے کے لیے بہت ساری راستے میں رکاؤٹے پیدا ہو گئیں والدہ صاحبہ نے منع دو بھائی پہلے فوج میں تھے تو محمد اقبال صاحب اور بہت سارے ایسے ٹیچر جو مثالی ٹیچر تھے تو وہ ذہن میں تھے تو پھر اچانک یہ شوق چلا کے چلے جی یہ کام بہت اچھا ہے یہ کرنا چاہیے میں وہ زمانے میں یہاں چیف کی دکان کے سامنے چھوٹی سنار کی دکان تھی میں سنار دکان پہ کام کر رہا تھا میں نے سال ڈیٹھ سال وہ کام کی ہے تو اچانک باؤ مرتزاد صاحب ہمارے تیچری تھے وہ زمانے میں کلرک تھے تو وہ پوچھ رہا کہ ہاں بھئی کیا ہو گئے تو میں نے کہا جی میں نے میٹرک کیا اور یہاں بیٹھ مرزا سب دوسرے دنایت کہ دودھ پتی مگوائے اور ہمیں پھلائیں تو زمانہ چیڑ گئے تھا چاچا حسین بخش کا برا ہٹل مجھ تھا پھر دودھ پتی پھلایا میں احران رہا کہ پھر مجھے کعوز تمہا دیا کہ یہ لے جی اور یہ آپ کو ٹیچر لائیں تو کل سے آپ آدھار جائن کریں تو بس اس طرح سے پھر اچانک آدھار جائن کرنا پڑا کچھ عرصہ میں نے وہاں سروس کیا تقریبا ایک سال کے قریب تو پھر وہاں محکمان تو پھر یہ آرڈر ہو کیا کہ جی آپ جو ہے وہ انڈرینڈ ہے تو ٹریننگ کے لئے لالا موسیٰ چلے جائیں تو پھر لالا موسیٰ مجھ جانا پر اور بدقسمتی عجیب یہ ہے کہ میرے ساتھ جو سیشن میں لوگ تھے سب اس زمانے میں پہلے پی ڈی سی ایک سال کی ہوا کرتی تھی تو لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے دو سال کی ہوگئی اور یہ کچھ خوش قسمتی سمجھ یہ کہ وہاں جنرل سازہ سے ملحقات ہوئی جنہوں نے وہاں پڑھایا دو سال وہاں رہے تو وہ عجیب سا خوبصورت غلام مرتضی برلاس سے ملاف کال ہوئی وہ ہمارے جنرل سیکرٹی ہوتا تھا جنرل سراد صاحب عدوی سوسائٹی کے زمانے میں ہم نے وہاں بلائی ہوتی اس کے وہ پریزیڈنٹ تھے تو پھر اس طرح سے وہاں ہم نے بہت بڑا مشاعرہ کر رہا جس میں غلام مرتضی برلاس جو گجرات کے ڈی سی تھے وہ خوبصورت کلام انہوں نے پڑھا اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی انہوں نے سنے تو تو وہ پھر اچانک وہ ایک روبائی ایک قطع سنا کر وہ چلے گئے تو بڑی خوبصورت سی بات بھی ایک کرگ جو ہمیشہ نقش ہے ان کا ایک بڑا خوبصورت قطع ہے کہ چلتے چلتے چور بدن ہے پاؤں میں لاکھوں چھالے ہیں ہم کو دیکھو کتنی تھکن ہے پھر بھی ہوش سبھالے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے آخر میں ایک واقعہ سنا دیا کہ عزیز طلبہ محنت میں عظمت ہے یہ بات کر کہ لاکھ صاحب انہوں نے بڑا خوبصورت واقعہ سنا کہ میرے والد صاحب ابھی بہایات ہیں ہم ذات کے موچی ہیں اور میرے والد صاحب ملتی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری میرے باپ کی بنی جوتی وزراء پہنتے ہیں تین سو ساٹھے تین سو روپے کی بکتی یہ وہ زمانہ تھا جب میس کا ہمارا خرچہ بتیس روپے تین تیس روپے آتا تھا تو کر سے ہمارے اسی روپے پچاس روپے جاتے تھے تو اس طرح سے وہ بڑا اچھا خوبصورت دور تھا بڑے لوگ کو اس میں خوش حال تھے تو اس روپے میں تین سو روپے کی بکنے والی جوتی یقیناً ایک اچھی بات لیکن یہ بات نہیں کہ جوتی کی قیمت کی بات بات اصل میں ان کی عالحظرف ہی کی ہے ان کے وقار کی ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے زندگی میں کہ میں نے اتنی تگو دو کی ہے وہ شیئر کے مطابق چلتے چلتے تو بہت محنت کرنے کے بعد میں آج گجرات کا تو یہ بڑا احساز ہے تو یہ بچوں کو سمجھا رہے پھر وہاں سے کوکر صاحب سے ملقات ہوئی وہ بڑے خوبصورت لوگ تھے خوبصورت لوگ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ کوکر صاحب کی میسز بھی ایڈمیسٹر تھی ایڈمیسٹر سی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بوری ہے یہ لے جائیں اور چغتائی میڈیکل والے ان کے ڈرگ سب سسر تھے تو میں لے گیا چونکہ میں وہاں پراکٹر تھا اپنے سیشن کا تو یہ نائنٹی سیمٹی ون کی بات ہے تو میں لے گیا ٹانگے پہ ٹانگا اس زمانے میں بڑی سواری ہوتی تھی شاید سواری وہاں چلے گیا تو چھوڑ کے بوری آگے تین چار دن کے بعد میں جب گیا واپس تو وہ بوری لے کے آیا تو میڈم مجھے کیا لگی اس میں کھول کے دیکھتے تو صحیح ریاض کہ اس میں ہے کیا تو جب میں نے کھول کے دیکھتے تھا تو اس میں ڈبے پڑے ہوئے تھے ہر ڈبے میں خوکر صاحب کے شوز پڑے ہوئے تھے وہ پالش کے لیے گئے تو دو سال میں مجھے یہ نہیں یاد کہ خوکر صاحب نے کون سا سور دو دن پہن ہے اتنے وہ بقار والے خوبصورت رو اور میٹرک سے لے کر مس تک فز ڈبیان سکالر شپ پول رہو تھے خوبصورت لکھنے والے اتنا خوبصورت ہنڈ رائٹن گون کا ہوتا تھا اور اتنے خوبصورت لوگ تھے کہ خوبصورت پھول چھڑتے تھے ان کے باتوں سے ایسے لوگ اور رانہ شنال صاحب وہ زمانے پی ڈی گلیکس ہوتے وہ ہمارے ٹیچر تھے عیاد صاحب تھے رانہ رسول اللہ صاحب تھے بہت سارے ایسے لوگ وہاں ملیں جن کو یاد کرتے ہیں تو واقعی وہ ابھی تک ذہن میں تازہ ہیں منقش ہیں پھول نہیں سکتے تو زمانے میں جنگ کا زمانہ تھا بھائی میرے نیپ صورت دار تیر ایڈی میں تو وہ فوج کی جیپ میں بیٹھ کے وہاں چلے گئے تو زمانہ چونکہ ایک اتر کا تھا ان نیا ماشاء اللہ بھی لگا ہوا تھا تو کالج میں بڑا ایک عجیب صاحب محور کریئیٹ ہو گیا کہ یہ ماشاء اللہ آگئے ماشاء اللہ تو پھر وہ بھائی جان ملے ان کو تو پرنسی پال ہوتے تھے ہمارے طالب حسین شاہ بخاری تو پھر انہ نے بلائیا اس کے بعد کالج دوسرے سیشن میں جن اسرار صاحب آگئے رشید ملک صاحب آگئے صدیق صاحب مروح بہت سارے دوستوں کے ساتھ پھر وہاں آہستہ آہستہ دن رات گزرتے رہے پھر کارا آگئے پھر اچانک پوائنٹ منٹ ہوگی کوئی انٹریو نہیں ہوا کو کچھ نہیں ہوا ہم ان میں ایک وہ خوبی یہ تھی کہ وہ بیاک وقت شاعر بھی تھے عدیب بھی دارشوار بھی تھے ڈراما نگار بھی تھے میں انہیں اپنے دور کا احمد ندیم قاسمی سمجھتا ہوں وہ اگر کسی اچھے شاعر میں ہوتے انہیں کو پرموٹ کرتا تو واقعی وہ احمد ندیم پتھر تھا پھر تارک بن زیاد تھا پھر ان کا جو تھا اس کے علاوہ چہر خوارزم تھا پھر انہوں نے جتنے بھی تاریخی جو موضوعات ہیں ان پہ لکھا تو آپ ذرا وہ یاد تازہ کریں کن ڈراموں میں آپ نے صداکاری یاد داکاری کی وہ کچھ ان دنوں کی سن پتھر میں ایز کار کون ہی شامل ہوا تھا وہ زمانہ میرے سینئر سٹوڈنٹ کو تھا اس میں تو میں نہیں حصہ لے سکھا لیکن اس زمانے میں خان صاحب کے ساتھ تھے خان محمود اقبال صاحب کے ٹکٹ بیچ کرنا یا زمانے میں ٹینٹ لگا کر رات کو ہم نے اس میں میرے اہم رول تھا کشن رو کا میرا بڑا اہم رول تھا اس میں عبدال مالک مرہوم جو اقی کے پلئر تھے وہ تھے عبدال صاحب ہمارے پروز کے یہ سلطان ٹی پو کے تو عجیب کشم کش تھی اس زمانے میں ٹکٹ بگ چکے تھے ٹینٹ لگ چکے تھے لوگ آ چکے تھے شام کا وقت تھا گیم گیم تھی ایک نیا ماحول تھا ڈرامی سٹیٹ کم ہوتے تھے لوگ شوق سے دیکھتے تھے تو یہ کہ شام کو ایک کھول ٹیم کے ساتھ میچ ہو رہا تھا حقی کا حقی کا حضل یہ کیپٹن تھا پھر وہ پتہ کیا ہوا کوئی پلاننگ ہوئی یا انفرچونیٹلی اس کو حقی لگ گئی اور حقی بھی بہت زیادہ لگ گئی اس کا جو ہے یہاں پہ زخم آ گیا تین پانچ چیٹ ٹانک لگ گیا اس کو ہم اسپتال لیا ہے رات کے بچے ہوئے تھے بکے ہوئے تھے ٹکٹ ابھی شام کے بعد شو بھی ہونا تھا ڈراما ہونا تھا ہیرو ہمارا زخمی ہو گیا بڑا عجیب سے ہوئے تو ڈاکٹر مجھے یاد ہے کہ خان صاحب نے مجھے بلایا اور کرنے لگے کہ یار ریاض بات تو یہ ہے کہ ڈراما بھی کرنا ہے لوگ آگ گیا کیا کریں